اس جنگ کے نتیجے کے بارے میں شہزاد موسم کا کیا خیال ہے؟ یہ جنگ اب وقع کی جنگ ہوگی علب خان ہمیں نتیجے سے بے پرواہ ہو کر سر بکف ہونا پڑے گا ہم یہ جنگ خارزم کے لیے نہیں پورے عالم اسلام کے لیے لڑیں گے تاہرمیا کچھ سنا آپ نے خارزم شاہ نے چنگیز خان کے موپر وہ زوردار تھپڑ رسید کیا ہے کہ اس کے چکے چھوڑ گیا تو سے اڑ گیا آج کل سارے بغداد میں ایسی کا چرچہ ہے مگر معلوم نہیں تھپڑ کس کے موپر پڑا ہے چنگیز خان کے اور کس کے نہیں لید تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے میں خارزم شاہ کے سفیر سے ملنے جا رہا ہوں وہ بازار میں عبدالعزیز ملے تھے ادھر آنے وہ کہہ رہے تھے اچھا ٹھیک ہے تاہر بن یوزف آپ کو دیکھ کر تری مسررت ہوتی ہے کاش بغداد میں آپ جیسے صالح نجوان اور ہوتے جس طرح آپ کی حکومت خلیفہ بغداد سے بدسن ہے اسی طرح آپ بغداد کے عوام سے اس بدسنی کا بہت بڑا سبب موجود ہے ضرور ہوگا لیکن مجھے یقین ہے کہ خارزم پر حملے کی صورت میں خلیفہ بغداد لا تعلق نہیں رہ سکتے جی ہاں جیسے خوشفہم انسان کو پانچ سو سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا یہاں تک وزیر آزم کا تعلق ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خارزم کے لیے نیک نیت ہے اور اگر میں آپ کی یہ غلط خیمی بھی دور کر دوں تو پھر میری جگہ خارزم ہوگی بغداد نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ المسلمین ہارزم شاہ کے ہاتھوں تاتار کے علچی کے وحشیانہ قتل کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ اگر خاقان تاتار نے اس ظالم انسان کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو عالم اسلام سے کوئی آواز خارزم کی حمایت میں نہیں اٹھے گی اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی مخلص وحید الدین وزیر خارجہ سلطنت اپا کیا لخت کے نیچے چینی زبان میں کیا لکھا رہے ہیں یہ چنگیہ خان کے سفیر کی تذیر ہے اس نے لکھا ہے کہ آپ کے خادم خاق نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے ہم خیال؟ آپ کے خیال میں خادم خاص کون ہے؟ اگر وحید الدین نہیں تو وزیر آزم ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر خارجہ کو تاتاری سفیر سے اپنے خد کی تذریف کروانے کے بجائے چنگیہ خان کو اس قسم کا پیغام بھیجوانے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ وہ اس لیے کہ ہم نے تاجروں کے قبل کے بعد چنگیہ خان کے اور پگداد میں تاتاری سفیر کے درمیان ناموں پیغام کا سلسلہ بند کر دیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ تحریر آپ کے ہاتھ کیسے لگی؟ دراصل یہ خص فرحت پر پکلا گیا ایلچی کے جوتے میں سیٹھ جا گیا تھا گورنر نے ایلچی کو قتل کرا کے نقل سلطان کو اور اصل میرے پاس بھیج دی خلیفہ کوئی اس بات کا علم ہے؟ معلوم نہیں میں البتہ وزیر آدم سے ضرور ملا تھا وزیر آدم نے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ اس جنگ کے نتیجے کے بارے میں شہزاد موسم کا کیا خیال ہے؟ یہ جنگ اب وقع کی جنگ ہوگی علب خان ہمیں نتیجے سے بے پرواہ ہو کر سربقف ہونا پڑے گا ہم یہ جنگ خارزم کے لیے نہیں پورے عالم اسلام کے لیے لڑیں گے تاہر میاں کچھ سنا آپ نے خارزم شاہ نے چنگیز خان کے موں پر وہ زوردار تھپڑ رسید کیا ہے کہ اس کے چھکے چھوٹ گیاں پہتے اڑ گیاں آج کل سارے بغداد میں ایسی کا چرچہ ہے مگر معلوم نہیں تھپڑ کس کے موں پر پڑا ہے چنگیز خان کے اور کس کے؟ نہیں لید تم ان باتوں کو نہیں تمجھتے میں خارزم شاہ کے سفیر سے ملنے جا رہا ہوں وہ بازار میں عبدالعزیز ملے تھے ادھر آنے وہ کہہ رہے تھے اچھا؟ ٹھیک ہے؟ تاہر بن یوزف آپ کو دیکھ کر تری مسررت ہوتی ہے کاش بغداد میں آپ جیسے صالح نجوان اور ہوتے جس طرح آپ کی حکومت خلیفہ بغداد سے بدسن ہے اسی طرح آپ بغداد کے عوام سے اس بغدنی کا بہت بڑا سبب موجود ہے ضرور ہوگا لیکن مجھے یقین ہے کہ خارزم پر حملے کی صورت میں خلیفہ بغداد لا تعلق نہیں رہ سکتے آپ جیسے خوش فہم انسان کو پانچ سو سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا یہاں تک وزیر آزم کا تعلق ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خارزم کے لیے نیک نیت ہے اور اگر میں آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں تو تو پھر میری جگہ خارزم ہوگی بغداد نہیں ذرا اسے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفت المسلمین خارزم شاہ کے ہاتھوں تاتار کے علچی کے وحشیانہ قتل کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ اگر خاقان تاتار نے اس ظالم انسان کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو عالم اسلام تھے کوئی آواز خارزم کی حمایت میں نہیں اٹھے گی ہر عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی مخلص وحید الدین وزیر خارجہ سلطنت اپا کیا لکھت کے نیچے چینی زبان میں کیا لکھا رہے ہیں یہ چنگیہ خان کے سفیر کی ترتیخ ہے اس نے لکھا ہے کہ آپ کے خادم خاق نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے ہم خیال؟ آپ کے خیال میں خادم خاص کون ہے؟ اگر وحید الدین نہیں تو وزیری آزم ہوگا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر خارجہ کو تاتاری سفیر سے اپنے خد کی تذریف کروانے کے بجائے چنگیہ خان کو اس قسم کا پیغام بھیجوانے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ وہ اس لیے کہ ہم نے تاجروں کے قبل کے بعد چنگیہ خان کے اور پغداد میں تاتاری سفیر کے درمیان نام و پیغام کا سلسلہ بند کر دیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ تحریر آپ کے ہاتھ کیسے لگی؟ دراصل یہ خص سرحد پر پکلا گیا ایلچی کے جوتے میں سیدھ جا گیا تھا گورنر نے ایلچی کو قتل کرا کے نقل سلطان کو اور اصل میرے پاس پھیج دی خلیفہ کوئی اس بات کا علم ہے؟ معلوم نہیں میں البتہ وزیری آزم سے ضرور ملا تھا وزیری آزم نے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ وزیری خارجہ روپوش ہو گیا ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے قتل کرا دیا گیا ہے؟ قتل؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں چھپا دیا گیا ہو اور اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفہ اور وزیری آزم اس معاملے کی کھلی تحقیقات میں گھبرا دیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وزیر خارجہ ہی اصل مجرم ہو اور اپنے سزا سے بچنے کیلئے وہ کہیں روپوش ہو گیا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے لیکن حالات نے ہمیں تاریخ ترین پہلو کو دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے آپ کے فیال میں چنگیز خارجم پر حملہ کرے گا؟ یہ خط مل جاتا تو کبھی کا کر چکا ہوتا؟ اور اگر چنگیز کو اس قسم کا پیغام موصول ہو کہ خارجم پر حملے کی صورت میں بغداد نتعلق نہیں رہے گا تو؟ تو پھر وہ خارجم کی طرف آنگ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا؟ اور اگر میں وزیراعظم سے اس قسم کا پیغام حاصل کرلوں تو آپ خارجم کی صرف دوبور کرنے میں میری بدد کریں گے؟ نوجوان میں وزیراعظم کی تحریر کے بغیر بھی اجارت نامہ لکھنے کو تیار ہوں تو پھر ٹھیک ہے میں وزیراعظم سے ملاقات کرلوں باقی پھر فی امان اللہ خلیفت المسلمین کی اجازت ہو تو خادم کچھ عرض کریں اجازت ہے خلیفت المسلمین کو اطلاع ہو گئی ہوگی کہ خارجم شاہ نے حاقان آدم کے سفیر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ خادم صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے کیا حضور خارجم شاہ کے اس نازبہ سلوک کو کسی طرح بھی جائز کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ خارجم شاہ نے اس سفارت کے آداب کو محوظ نہ رکھ کر غلطی کی ہے خادم کو حضور سے اسی چواب کی طلق ہو تھی حضور کے اس چواب کی روشتوں میں کیا خادم یہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر حاقان آدم نے خارجم پر حملہ کیا تو حضور اس محوظ نہیں کریں گی خارجم شاہ نے غلطی کی ہے لیکن اس غلطی کی سزا خارجم کے تمام مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی بجا ارشاد بجا ارشاد لیکن خاقان آدم کے لیے اس توہین کو پرداشت کر لینا ممکن نہیں ہے وہ خارجم شاہ کو اس کی غلطی کی سزا دیئے بغیر چین سے نہیں پیٹھ سکتے خلیفت المسلمین اجازت فرمایے تو کچھ ارز کم کہو کیا کہنا چاہتی ہو صرف ایک انسان کی خون کے لیے چنگیز خان کو ہزاروں انسانوں کے خون سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جاتی حضور خلیفت المسلمین کا حکم ہو تو چنگیز خان کے صفیر کو حضور پرنور کے مکتوب کا مطلب پڑھ کر سنا دیا جائے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ خارجم پر چنگیز خان کے عملے کی صورت میں حضور کا فیصل جام ہو اجازت ہے سفیس علیہ الرحیم حضور خلیفت المسلمین کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم پر خدا اور رسول کی طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبرو اور آزازی کی حفاظت کا فرم آئد ہوتا ہے خارجم شاہ کے ساتھ ہمارے چند افتلافات ہیں لیکن عالم اسلام پر بیرونی خطرے کی مداخلت کے سلسلے میں نہ صرف خارجم شاہ کی حمایت کا اعلان کرنے پر مجبور ہیں بلکہ اس کے جھنڈے تلے معمولی صفائیوں کی حسیت میں لڑنا اپنے لئے بائیت سعادت سمجھیں گے اگر یہ دلست ہے کہ شاہ تاتار خارجم کی سرط پر افواج جمع کر رہا ہے تو ہم اسے متنبع کرتے ہیں کہ خارجم شاہ کے خلاف اس کا اعلان جنگ عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا اس خط کے جواب میں ہم شاہ تاتار کا اعلان سننا چاہتے ہیں کہ ان کی افواج خارجم شاہ پر حملہ نہیں کرے گی من جانے خلیفت المسلمین ہمارا یہ مکدوب جلد جلد تاتاریوں کے خاقہ نعازم کو پہنچا دیا جائے خلیفت المسلمین اس سفارت کے لیے خادم نے تاہر بن یوسف کو منتخب کیا ہے میں اس ہونہار اور لائک نوجوان کو حضور کی خدمت پر پیش کرنے کے سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے تاہر بن یوسف تاہر بن یوسف تمہارے اوپر جو ذمہ داری کا بوٹ ڈالا گیا ہے ہمیں یقین ہے تم اسے خوش اسلوبی سے انجام دوگے میں خلیفت المسلمین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا مجھے یقین ہے خلیفت المسلمین کا مقصد پورا ہوگا حضور خلیفت المسلمین کو معلوم ہے کہ اس سفارت کے لیے خارجن کے حضور سے گزرنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا گیا ہے میں خارجن کے سفیر عماد الملت سے دخواست کروں گا کہ وہ اپنی حکومت کا اجازت نامہ حضور کے سامنے تاہر بن یوسف کے حوالے کر دے حضور خلیفت المسلمین کی اجازت سے وزیر خارجہ یہ مقصد چنگیت خان کے پاس پہنچ جانا چاہیے تاکہ تاتاریوں کو ہمارے اس فیچلی کی اطلاع فوری طور پر ہو جائے حضور کی تعمیل ہوئی خلیفت المسلمین یہ مقصد جلد از جلد کرا کرم سوانہ کر دیا جائے موسیقا موسیقی موسیقی